شام بن عربان نے خبر دی انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت اور کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو کے متعلق کہا کیا ایسے مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں بلکہ وہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان و نفقہ معاف کر دیتی ہوں تم مجھے طلاق نہ دو تو ایسی صورت کے متعلق یہ آیت اسی باب میں اتری صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ایک اسوت نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا پھر کہا نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہو گئی جو تم سے بہتر تھی اس پر اسوت بولے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور حضیفہ رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور آپ کی شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے پھر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کنکری پھینکی یعنی مجھ کو بلایا میں حاضر ہو گیا تو کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی ہنسی پر حیرت ہوئی حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب سمجھتے تھے یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی اس لیے کہ پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی صحیح بخاری حدیث تمہار چار ہزار چھ سو دو عامش نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن مطی سے بہتر کہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت یونس بن مطی سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ کہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چار شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عثاق نے اور انہوں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ صورت برات ہے اور احکام میراس کے سلسلے میں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ یستفتونکا قل اللہ و یفتی اکم فلکلالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پانچ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے قیس بن اسلم نے اور ان سے تاریخ بن شہاب نے کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں وہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن وہ نازل ہوئی ہوتی اس دن عید منایا کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم کہاں اور کب نازل ہوئی تھی اور جب عرفات کے دن نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے اللہ کے قسم ہم اس وقت میدان عرفات میں تھے صفیان سوری نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا یا اور کوئی دوسرا دن صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھے قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے جب ہم مقام بیدہ ازاد الجائش تک پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کروانے کے لیے وہیں قیام کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا وہاں کہیں پانی نہیں تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ملاحظہ نہیں فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کر رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں ٹھہرا لیا اور ہمیں بھی حالانکہ یہاں کہیں پانی نہیں ہے اور نہ کسی کے پاس پانی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے یہاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میری ران پر رکھ کر سو گئے تھے اور کہنے لگے تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب کو روک لیا حالانکہ یہاں کہیں پانی نہیں ہے اور نہ کسی کے ساتھ پانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر بہت خفا ہوئے اور جو اللہ کو منظور تھا مجھے کہا سنا اور ہاتھ سے میری کوک میں کچوکے لگائے میں نے صرف اس خیال سے کوئی حرکت نہیں کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صبح تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا پھر اللہ تعالی نے تیمم کی آیت اتاری تو عصیت بن حضیر علیہ و انہوں نے کہا کہ آلِ ابی بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے پھر ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھ سو سات عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والد قاسم نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہ میرا ہار مقام بیدہ میں گم ہو گیا تھا ہم مدینہ واپس آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی سواری روک دی اور اتر گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میری گود میں رکھ کر سو رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے اور میرے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر فرمایا کہ ایک ہار کے لیے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں بے حص و حرکت بیٹھی رہی حالانکہ مجھے تکلیف ہوئی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور صبح کا وقت ہوا اور پانی کی تلاش ہوئی لیکن کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا اسی وقت یہ آیت اتری یا ایوہ اللہزین آمنو اذا قمتم الى الصلاة اسید بن حضیر رضی اللہ انہوں نے کہا اے آلِ ابی بکر تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے یقیناً تم لوگوں کے لیے باعث برکت ہو تمہارا ہار گم ہوا اللہ نے اس کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل فرما دی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے آسانی اور برکت ہے علحاظ القیاس صحیح بخاری حدیث 14608 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے قریب موجود تھا دوسری سند حمدان بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے ابو نظر حاشب بن قاسم نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عبدالرحمن عشدعی نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے مخارق بن عبداللہ نے ان سے طارق بن شہاب نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ خود اور آپ کے خدا چلے جائیں اور آپ دونوں لڑ بھل لیں ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں نہیں آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ جان دینے کو حاضر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے خوشی ہوئی اس حدیث کو وقی نے بھی صفیان سوری سے انہوں نے مخارق سے انہوں نے تارق سے روایت کیا ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا جو اوپر بیان ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو نو ابو قلابہ کے غلام نے بیان کیا اور ان سے ابو قلابہ نے کہ وہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ کی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں قسامت کا ذکر آ گیا لوگوں نے کہا کہ قسامت میں قصاص لازم ہوگا آپ سے پہلے خلفاء راشدین نے بھی اس میں قصاص لیا ہے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ابو قلابہ کی طرف متوجہ ہوئے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا عبداللہ بن زید تمہاری کیا رائے ہے یا یوں کہا کہ ابو قلابہ آپ کی کیا رائے ہے میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسی صورت معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں کسی شخص کا قتل جائز ہو سوائے اس کے کہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو یا ناحق کسی کو قتل کیا ہو یا اللہ اور اس کے رسول سے لڑا ہو مرتد ہو گیا ہو اس پر انبسہ نے کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے اس طرح حدیث بیان کی تھی ابو قلابہ بولے کہ مجھ سے بھی انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی بیان کیا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام پر بیعت کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اس شہر مدینہ کی آب و ہوا معافق نہیں آئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمارے یہ اونٹ چرنے جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو کیونکہ ان کے مرض کا یہی علاج تھا چنانچہ وہ لوگ ان اونٹوں کے ساتھ چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا جس سے انہیں صحت حاصل ہو گئی اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو پکڑ کے قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگے اب ایسے لوگوں سے بدلہ لینے میں کیا تعمل ہو سکتا تھا انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرنا چاہا امبسہ نے اس پر کہا سبحان اللہ میں نے کہا کیا تم مجھے جھٹلانا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں یہی حدیث انہصر دی اللہ انہوں نے مجھ سے بھی بیان کی تھی میں نے اس پر تعجب کیا کہ تم کو حدیث خوب یاد رہتی ہے ابو قلابہ نے بیان کیا کہ امبسہ نے کہا اے شام والو جب تک تمہارے یہاں ابو قلابہ یا ان جیسے عالم موجود رہیں گے تم ہمیشہ اچھے رہو گے صحیح بخاری حدیث نمبر 4610 حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ربی نے جو انس رضی اللہ انہوں کی پھپی تھی انسار کی ایک لڑکی کے آگے کے دانت توڑ دیئے لڑکی والوں نے قصاص چاہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصاص کا حکم دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں کے چچا انس بن نظر رضی اللہ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم ان کا دانت نہ توڑا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس لیکن کتاب اللہ کا حکم قصاص ہی کا ہے پھر لڑکی والے معافی پر راضی ہو گئے اور دیت لینا منظور کر لیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4611 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے ان سے شعبی نے ان سے مسروق نے کہ ان سے عاشر رضی اللہ عنہ نے کہا جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آئے پیغمبر جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4612 حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آیت اللہ تم سے تمہاری فضول قسموں پر پکڑ نہیں کرتا کسی کے اس طرح قسم کھانے کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ نہیں خدا کی قسم ہاں خدا کی قسم صحیح بخاری حدیث نمبر 4613 حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قسم کے خلاف کبھی نہیں کیا کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا حکم نازل کر دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب اگر اس کے یعنی جس کے لیے قسم کھا رکھی تھی سوات دوسری چیز مجھے اس سے بہتر معلوم ہوتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4614 خالد بن عبداللہ طحان نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے ان سے قائس بن ابی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھی اس پر ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے کو خسی کیوں نہ کر لیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا اور اس کے بعد ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے یا کسی بھی چیز کے بدلے میں نکاح کر سکتے ہیں پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اے ایمان والو اپنے اوپر ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لئے جائز کی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینے میں اس وقت پانچ قسم کی شراب استعمال ہوتی تھی لیکن انگوری شراب کا استعمال نہیں ہوتا تھا بہرحال وہ بھی حرام قرار پائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4616 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم لوگ تمہاری فضیخ خجور سے بنائی ہوئی شراب کے سوا اور کوئی شراب استعمال نہیں کرتے تھے یہی جس کا نام تم نے فضیخ رکھ رکھا ہے میں کھڑا ابو تلہ رضی اللہ عنہ کو پلا رہا تھا اور فلان اور فلان کو کہ ایک صحابہ آئے اور کہا تمہیں کچھ خبر بھی ہے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے بتایا کہ شراب حرام قرار دی جا چکی ہے فوراں ہی ان لوگوں نے کہا انس رضی اللہ عنہ اب ان شراب کے مٹکوں کو بہا دو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی اطلاع کے بعد پھر ان لوگوں نے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ مانگا اور نہ پھر اس کا استعمال کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4617 جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے صبح صبح شراب پی تھی اور اسی دن وہ سب شہید کر دیے گئے تھے اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ گنہگار نہیں چھہرے صحیح بخاری حدیث نمبر 4618 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے فرما رہے تھے اما بعد اے لوگو جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی تھی انگور، خجور، شہد، گےہوں اور جوسے اور شراب ہر وہ پینے کی چیز ہے جو عقل کو زائل کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 4619 حمد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے ثابت نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ حرمت نازل ہونے کے بعد جو شراب بہائی گئی تھی وہ فصیخ تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد نے ابو نومان سے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں صحابہ کی ایک جماعت کو ابو تلہ رضی اللہ عنہ کے گھر شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے کہا باہر جا کے دیکھو یہ آواز کیسی ہے بیان کیا کہ میں باہر آیا اور کہا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ شراب حرام ہو گئی ہے یہ سنتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور شراب بہا دو راوی نے بیان کیا مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی راوی نے بیان کیا کہ ان دنوں فضیخ شراب استعمال ہوتی تھی بعض لوگوں نے شراب کو جو اس طرح بہتے دیکھا تو کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے شراب سے اپنا پیٹ بھر رکھا تھا اور اسی حالت میں انہیں قتل کر دیا گیا ہے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے رہتے ہیں ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھا لیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چھ سو بیس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے چھپا لیے باوجود ضبط کے ان کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی ایک صحابی نے اس موقع پر پوچھا میرے والد کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار گزریں اس کی روایت نظر اور روح بن عبادہ نے شعبہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاقن سوالات کیا کرتے تھے کوئی شخص یوں پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے کسی کی اگر اونٹنی گم ہو جاتی تو وہ یہ پوچھتا کہ میری اونٹنی کہاں ہوگی ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کیا اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہری کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار گزرے یہاں تک کہ پوری آیت پڑھ کر سنائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بائس سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ باہیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے لیے روح دیا جاتا اور کوئی شخص اس کے دودھ کو دہنے کا مجاز نہ سمجھا جاتا اور سعیبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے بار برداری اور سواری وغیرہ کا کام نہ لیتے سعید راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آتوں کو جہنم میں گھسیت رہا تھا اس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی اور وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ مادہ بچہ جنتی اور پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ ہی جنتی اسے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے لیکن اسی صورت میں جبکہ وہ برابر دو مرتبہ مادہ بچہ جنتی اور اس کے درمیان میں کوئی نر بچہ نہ ہوتا اور حام وہ نر اونٹ جو مادے پر شمار سے کئی دفعہ چڑھتا اس کے نطفے سے دس بچے پیدا ہو جاتے جب وہ اتنی صحبتیں کر چکتا تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور بوجھ لادنے سے معاف کر دیتے نہ سواری کرتے اس کا نام حام رکھتے اور ابو الیمان حکیم بن نافے نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی انہوں نے زہری سے سنا کہا میں نے سعید بن مصیب سے یہی حدیث سنی جو اوپر گزری سعید نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی عمرو بن عامر خزائی کا قصہ جو اوپر گزرا اور یزید بن عبداللہ بن حاد نے بھی اس حدیث کو ابن شہاب سے روایت کیا انہوں نے سعید بن مصیب سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو تیس یونس نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے اوروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے ہیں اور میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آتیں اس میں گھسیٹ تا پھر رہا تھا یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسمی جات کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چوبیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤگے ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر خطنا کے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس طرح ہم نے اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی اسی طرح اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور اسے کر کے ہی رہیں گے آخر آیت تک پھر فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا ہاں اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے بائیں طرف لے جائے گا میں ارز کروں گا میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکالی تھی اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو عبدالصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا جب سے تو ہی ان پر نگران ہے مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد وہ لوگ دین سے پھر گئے تھے صحیح بخاری حدیث 14625 سعید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا آخر آیت العزیز الحکیم تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4626 ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کے خزانچے پانچ ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا بے شک اللہ ہی علم والا ہے خبر رکھنے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4627 حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں تیرے مو کی پناہ مانگتا ہوں پھر یہ اترا او من تحت ارجلکم آپ نے فرمایا یا اللہ میں تیرے مو کی پناہ مانگتا ہوں پھر یہ اترا او یلبسکم شیعن ویزیقا بعدکم بازن بعد اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے عذابوں سے حل کا یا آسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو اٹھائیس عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت وَلَمْ يَلْبِسُوا أَيْمَانَهُمْ بِزُلْمْ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم میں کون ہوگا جس کا دامن ظلم سے پاک ہو اس پر یہ آیت اتری بے شک شرک ظلم عظیم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو انتیس ابو العالیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے تمہارے نبی کے چچزاد بھائی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن مطا علیہ السلام سے بہتر بتائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو تیس سعید بن ابراہیم نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حمیق بن عبد الرحمان بن ععف سے سنا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ مجھے یونس بن مطا علیہ السلام سے بہتر بتائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو اکتیس مجاہد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سورہ سعاد میں سجدہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا ہاں پھر آپ نے آیت ووہبنا سے فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِهُ تَكْ پَڑھی اور کہا دعوت علیہ السلام بھی ان انبیاء میں شامل ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے یزید بن حارون محمد بن عبید اور سحل بن یوسف نے عوام بن ہوشب سے ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے نبی بھی ان میں سے ہیں جنہیں اگلے انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث 14632 عطا نے بیان کیا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو غارت کرے جب اللہ تعالی نے ان پر مردہ جانوروں کی چربی حرام کر دی تو اس کا تیل نکال کر اسے بیچنے اور کھانے لگے اور ابو عاصم نے بیان کیا ان سے عبد الحمید نے بیان کیا ان سے یزید نے بیان کیا انہیں عطا نے لکھا تھا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث 4633 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ اور اللہ کو اپنی تعریف سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی خود مداہ کی ہے عمرو بن مراہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا آپ نے یہ حدیث خود عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے سنی تھی انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں نے پوچھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کی تھی کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر چار 1634 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے تلو نہ ہو لے جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار 1635 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ تلو ہو لے جب مغرب سے سورج تلو ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لائیں گے لیکن یہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار 1636 عمرو بن مرا نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا تم نے یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہوں سے خود سنی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے اس لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا خواہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ اور اللہ سے زیادہ اپنی مداہ کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں اسی لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار 1637 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمرو بن یہیہ مازنی نے ان سے ان کے والد یہیہ مازنی نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے موپر کسی نے تمانچہ مارا تھا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انساری صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے تمانچہ مارا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ لوگوں نے انہیں بلائا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے تمانچہ کیوں مارا ہے اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں کی طرف سے گزرا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی میں نے کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے تمہا چمار دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش کر دیا جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا تور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4638 شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک نے ان سے عمرو بن حریص نے اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھم بھی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4649 ابو عدریس خولانی نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو دردار رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بحثی ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غصہ ہو گئے اور ان کے پاس آنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے معافی مانگتے ہوئے لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا اور گھر پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ صاحب یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ لڑ آئے ہیں راوی نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے طرز عمل پر نادم ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ بہت ناراض ہوئے ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار یہ ارز کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میری ہی زیادتی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو جب میں نے کہا تھا کہ اے انسانوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف تو تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں ابو عبید اللہ نے کہا غامر کے معنی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھلائی میں سب قد کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چالیس معمر نے خبر دی انہیں ہمام بھی منبانے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں آجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے لیکن انہوں نے حکم بدل ڈالا چوتڑوں کے بل گھسٹے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا کہ حبہ فی شعرہ یعنی ہم کو بالیوں میں دانا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکتالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عینہ بن حسن بن حزیفہ نے اپنے بھتیجے ہربن قیس کے یہاں آ کر قیام کیا اور ان چند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہت قریب رکھتے تھے جو لوگ قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہیں کو زیادہ نزدی کے حاصل ہوتی تھی اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان عینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدی کی حاصل ہے میرے لئے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے دو حربن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لئے بھی اجازت مانگوں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چنانچہ انہوں نے عینہ کے لئے بھی اجازت مانگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی مجلس میں جب وہ پہنچے تو کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے خدا کی قسم نہ تو تم ہمیں مال ہی دیتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ حربن قیس نے ارز کیا یا امیر المومنین اللہ تعالی نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا ہے معافی اختیار کر اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجئے اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں اللہ کی قسم کے جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلکل تھنڈے پڑ گئے اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بیالیس وقی نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت معافی اختیار کیجئے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے لوگوں کی اخلاق کی اصلاح کے لیے ہی نازل ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ترالیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کی اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں یا کچھ ایسا ہی کہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چوالیس سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سورہ انفال کے متعلق پوچھا انہوں نے بتلایا کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی اشو کا کمانی دھار نوک مردفین کے معنی فوج در فوج کہتے ہیں ردفنی واردفنی یعنی میرے بعد آیا زالکم فزوقوہو زوقوہو کا معنی یہ ہے کہ یہ عذاب اٹھاؤ اس کا تجربہ کرو مو سے چکھنا مراد نہیں ہے فیرکمہو کا معنی اس کو جمع کرے شرد کا معنی جدا کر دے یا سخت سزا دے جنحو کا معنی صلح طلب کریں سلم سلم اور سلام کا معنی ایک ہی ہے یسخن کا معنی غالب ہوا اور مجاہد نے کہا مکاہ کا معنی انگلیاں مو پر رکھنا تصدیع سیٹی بجانا شبطو کا تاکہ تجھ کو قائد کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پینٹالیس ورقہ بن عمر نے بیان کیا ان سے ابن عبی نجیح نے ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آیت بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے ذرا کام نہیں لیتے بنو عبد الدار کے کچھ لوگوں کے بارے میں اتری تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھ آلیس شعبہ نے بیان کیا ان سے غبی بن عبد الرحمن نے انہوں نے حفظ بن عاصم سے سنا اور ان سے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے کیا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ یعنی رسول تم کو بلائیں پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین صورت سکھاؤں گا تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا اور معاز بن معاز امبری نے اس حدیث کو یوں روایت کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے خبیب نے انہوں نے حفظ سے سنا اور انہوں نے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سنا اور انہوں نے بیان کیا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے جس میں سات آیاتیں ہیں جو ہر نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں صحیح بخاری حدیث امر 4,647 شعبہ نے بیان کیا ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے جو کردید کے صحاب زادے تھے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب دردانک لیا تو اس پر آیت حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں ان لوگوں کے لیے کیا وجہ کہ اللہ ان پر عذاب ہی سرے سے نہ لائے درعان حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4,647 شعبہ نے بیان کیا ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب لیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں ان لوگوں کو اللہ کیوں نہ عذاب کرے جن کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4,649 حسن بن عبدالعزیز نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن یحیہ نے کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے انہوں نے بکر بن عمرو سے انہوں نے بکیر سے انہوں نے نافے سے انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص حیوان یا قلعہ بن عرار نامی نے پوچھا ابو عبدالرحمن آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑنے لگیں الاخ اس آیت کے بمو جب تم حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں سے کیوں نہیں لڑتے جیسے اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغَئِي انہوں نے کہا میرے بھتیجے اگر میں اس آیت کی تعویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو یہ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس آیت وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنَمْ مُتَعْمِدَ کی تعویل کروں وہ شخص کہنے لگا اچھا اس آیت کو کیا کروگے جس میں مذکور ہے کہ ان سے لڑو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ یہ لڑائی تو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کر چکے اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے اور مسلمان کو اسلام اختیار کرنے پر تکلیف دی جاتی قتل کرتے قائد کرتے یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا مسلمان بہت ہو گئے اب فتنہ جو اس آیت میں مذکور ہے وہ کہاں رہا جب اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ کسی طرح لڑائی پر اس کے معافق نہیں ہوتے تو کہنے لگا اچھا بتلاو علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے انہوں نے کہا ہاں یہ کہو تو سنو علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قصور تم بیان کرتے ہو کہ وہ جنگ عہد میں بھاگ نکلے تو اللہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا مگر تم کو یہ معافی پسند نہیں جب تو اب تک ان پر قصور لگاتے جاتے ہو اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ تو سبحان اللہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور آپ کے داماد بھی تھے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا یہ ان کا گھر ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو صحیح بخاری حدیث عمر 4650